بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دعولم کے رفتار ترقی کے پیش نظر ایک عرصے سے دعولم کے شاہ نشان جدید سہولیت ساراستہ عظیم الشان لائبری کی تعمیر کی تجویش تھی سن دوہزر پانچ میں مجلس شورا نے اس سلسلے میں فیصلہ کیا اور اس کا انتصاف حضرت شیخ الہین محمود حسن دیوبندی کے نام نامی کی طرف کیا گیا اس عظیم الشان لائبری کے لئے باب الظاہر کے مغرب میں واقع وسیع و عدیس خطہ ارازی کے انتخاب کیا گیا یہ عظیم الشان عمارت سات منزلوں پر مشتمل ہے اس کا کل تعمیری رقبہ دو لاکھ باست ہزار مربع فٹ پر مشتمل ہے حضرت مولانا عبدالخالق مدرسی مددزلہ العالی نائب محتمیم دعولم دیوبند کی نگرانی میں اس عمارت کی تعمیر جاری ہے اس کا نقشہ مشہور آرکیٹک جناب احمد قاسو صاحب نے تیار کیا جو سات منزل کی سر بفلک گول عمارت ہوگی اس وقت اس سات منزل عمارت کا پورا اسٹیکچر تیار ہو چکا ہے اس کے نیچے تیخانے میں بیالیس ہزار مربع فٹ کا ایک بڑا حال تعمیر کرایا گیا جو امتحانات یا اجتماعات کے موقع پر کام آسکے گا اس کے اوپر کی دو منزلیں درس حدیث کیلئے تیار ہو چکی ہے جس کا رخبہ تہتر ہزار اسکر فٹ ہے سب سے اوپر کی چار منزلیں لائبری کیلئے مخصوص ہے لائبری کے منزلوں میں متعدد بڑے بڑے حال ہے مکمل لائبری کے باہر دواروں پر پتھر لگانے کا کام بھی شروع ہو چکا ہے ہر منزل پر عام درفت کے لئے چار لفٹ لگائے جانے کا بھی منصوبہ ہے اس کے علاوہ چار بڑے زینے تعمیر ہو چکے ہیں جس پر پتھر لگانے کا کام چل رہا ہے شیخ الہن لائبری دعولم دووند کے اب تک کی عمارت میں سب سے عظیم شانپور شکوا وسیع و عارض عمارت ہے اس عمارت کے تکمیل کے بعد دعولم کا تعلیمی مرکز سقل اس عمارت کے طرف منتقل ہو جائے گا اس عمارت کی تعمیر میں اکت تک دس کروڑ سے زیادہ لاغت آیا اسی طرح شیخ الہن لائبری کے تکمیل کے ساتھ ہی دیگر درجات عربیہ کے لئے اس سے متصل جانے پر جنوب میں چھوٹی بڑی چالیس درزگاہیں تیار کی جا چکی ہے جن میں ابھی کچھ کام باقی ہے یہ درزگاہیں بڑی کشادہ اور ہوادار ہیں یہ بیڈیو کیسی لگی کامنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے اور اچھے لگنے پر اس بیڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں شکریہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ بیڈیو میں